اسلام علیکم ویورز میرے نام عمران صادق ہے اور میں ریل اسٹیٹ اینڈ بیلڈر سے آپ سے مخاطب ہوں آج کی ویڈیو بنانے کا بسک مقصد جو ہے وہ پرائم منسٹر کی کل کی جو سپیچ ہے اس میں کچھ پوائنٹ جیسے ہیں جو لوگ اپنے طور پر مختلف انداز سے الیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں بسک ایک کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس میں کافی زیادہ بھوم ملے گا تمام چیزیں بیسکلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں یہاں پہ اگر میں تمام پوائنٹس کو اس وقت اگر میں تھوڑا تھوڑا کر کے الابریٹ کرتا ہوں اس سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر کتنا بڑا ایفیکٹ آئے گا اور کتنا زیادہ اس کے اندر بھوم آئے گا میں آپ کو کچھ چیزوں کا میاں سے گائیڈ کرتا ہوں سب سے میجر بات جہاں سے میں اس وقت یہ اپنی بات شروع کروں گا جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے سی آئی ڈی بی سی آئی ڈی بی بی بیسکلی کیا ہے سی آئی ڈی بی جو ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیویلپمنٹ بورڈ ہے جو کہ آپ کو گورنمنٹ بنایا ہے انہیں بنایا ہے اور اس بورڈ کے تحت یہ پہلی دفعہ پاکستان میں سا ستر سال کی ایسٹری میں ہمارے کنسٹرکشن کے سیکٹر کو انڈسٹری میں کنسیڈر کیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی خوشائن چیز ہے کسی بھی انڈسٹری میں شامل ہونے کے لیے زیادہ سی بات ہے اگر آپ کسی بھی ایک سمپل بورک کو انڈسٹری میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ بہترین آپ کو سامنے آتے ہیں گورنمنٹ نے اس وقت جو سب سے میجر چیز کی ہے وہ تیس بلین کی سبسیڈی ہے اب وہ سبسیڈی جو ہے وہ کن کن جگہوں کے اوپر آ رہی ہے میں نے یہ سارے پوائنٹس اسے لیے نوٹ کر کے تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک ایک پوائنٹ ہی آپ کو میں اس میں گائیڈ کروں نائنٹی پورسنٹ کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے نیا پاکستان کے اندر تو ٹیکس ریلیف میں نوے پورسنٹ کا ریلیف یہ ایک بہت بڑا ٹیکس ریلیف ہے اور اس سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ایک بہت بڑا جس کو کہا جائے کہ بوم آئے گا فکس ٹیکس کر دیا گیا ہے اور فکس ٹیکس میں آپ جتنا مرضی کریں کام کریں آپ کو فکس ٹیکس دینا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپرچنٹیز کریئٹ ہوتی ہیں اور میکشمم لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھیں گے اس میں نہ صرف ایک امیر طبقہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف امیر طبقے کے لیے بنایا گیا ایسا نہیں ہے ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ سب سے میجر چیز یہ ہے کہ وہ کنسٹرکشن کے اندر آپ کی کئی سو مختلف ہیڈز آپ کے کھل جاتے ہیں اسی کے اندر آپ کا لیبر طبقہ جو ہے اس کو بہت زیادہ بزنس ملتا ہے اسی کے اندر آپ اگر لگاتے ہیں ایک سیمپل کنسٹرکشن کے اندر آپ کا لکڑی والا بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا اس میں سیمنٹ والا بھی شامل ہو جائے گا اس میں ریت والا بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر آپ کے الیکٹریفیکشن کے کام بھی سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے اندر آپ کا سیوریج دپارٹمنٹ بھی ایکٹیو ہو جائے گا اس کے اندر لینڈ دینے والوں جو ہیں وہ سب لوگ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے تو یہ اس کو ایک اتنا معمولی ہے نا سمجھا جائے کہ یہ صرف کنسٹرکشن کنسٹرکشن کے ساتھ کئی سو چیزیں اٹیج ہیں وہ تمام انڈسٹری ایک دفعہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گی کیپٹل گین ٹیکس جو کہ سیلر کے لیے تھا کہ تین سال سے کم وقت کے اندر اگر لوگوں نے کوئی اگر کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس وہ آپ کا جو ڈیفرنس ہوتا تھا اس کے اوپر آپ ایک اچھا خاصا پروفٹ گورنمنٹ کو دیتے تھے گورنمنٹ نے اس کو رائٹ آف کر دیا ہے اس میں بظاہر یہ دیکھا جائے تو شاید کیپٹل گین ٹیکس کی مد میں آپ کو گورنمنٹ کو فیل ہوگا لوگوں کو فیل ہوگا بلکہ کہ آپ لوگوں کو اس میں نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ کو نہیں گورنمنٹ کو اس میں نقصان نہیں ہے کیونکہ جو تین سال سے کم عرصے کے اندر لوگ چیزیں نہیں بیچتے تھے صرف اس لیے کہ گین ٹیکس ہمیں پڑ جائے گا اب وہ ٹرانزیکشن سیز ہوں گی اس کے اندر ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بہت بڑا فرق پڑے گا اور اس کے اندر وہ تمام لوگ یہ صرف جو چیزیں آگے بکیں گی جنون یوزر تک بھی جائیں گی اور پلس اس کے علاوہ اس کو جب بھی آپ ایک کوئی گھر سیل آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کے اندر نیکس پرچیزر جو ہوگا یا نیکس اونر ہوگا وہ اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ویئر ان ٹیر کرے گا وہ ویئر ان ٹیر کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کا روزگار جن کو مہیا ہوگا دو پرسنٹ کا ٹیکس ریڈیکشن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا جو سیلز ٹیکس ہے اس کے اندر دو پرسنٹ کا ریلیف بہت بچھا ریلیف ہے اور اس کے اندر بھی کافی زیادہ ایفیکٹ آئیں گے اس کے انشاءاللہ مقصد صرف کل کا جو سپیچ ہے اس کو البریٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ صرف ان چیزوں کو صرف اپنے طور پر دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں ہے یہ بہت رائٹ ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے دوبارہ اس انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کا ہمارے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کو میں اس وقت بہت زیادہ عوش کروں گا کہ انہوں نے یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا اور یہاں پہ کام ہوگا اللہ پاک ہمارا عامی و ناصر ہو اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ڈیسیجنز ہیں پاکستان کے عوام کے لیے بہت بیسٹ ہوں گے تینکیو موسیقی